بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہِ شیوال ہجری سال کا دسوہ مہینہ ہے اس ماہ کی بہت سے خصوصیات اور فضائل ہیں ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کی پہلی تاریخ یعنی یکم شیوال المکرم کو مسلمانوں کی دو شریعی عیدوں میں سے پہلی عید یعنی عید الفطر کا دن ہونے کا شرف حاصل ہے یہی وہ دن ہے جس میں مسلمان مرد عورتیں اور بچے غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائے دل نواز بلند کرتے اور اللہ جللہ شانو ہوکی کبریائی کے گیت گاتے ہوئے عید گاہ جاتے ہیں وہاں دو رکعات عید کی نماز ادا کرتے اور امام سے خطبہ سنتے ہیں پھر ایک دوسرے کو عید کی مبارک بادیاں دیتے ہیں ماہ شیوال کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی اس ماہ میں چھے روزے رکھ لے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شیوال کے چھے روزے رکھے اس نے گویا ہمیشہ روزے رکھے یعنی اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے ماہ شوال کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کا شمار اشار حج یعنی حج کے مہینوں میں ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے الحج و اشہر معلومات کہ حج کے مقرر مہینے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جزم کے ساتھ تعلیقاً ریویت کی ہے کہ اشہر معلومات سے مراد شوال زیقاد اور اشرہ زلحج ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کے مہینوں کی ابتداء شوال سے ہوتی ہے ماہ شوال کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ شادی کرنا اور رخصتی کر کے نئی نویلی دلہن کو اپنے گھر لانا بہت سے علماء کے نزدیک مستحب ہے اور اس کو شادی بیاء کے لیے منحوس سمجھنا بلکل غلط اور جاہلیت کے امور میں سے ہے امام نسائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی ہے فرماتی ہے کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال میں نکاح کیا اور شوال میں ہی میری رخصتی ہوئی تو آپ کی بیویوں میں سے کون سی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مجھ سے زیادہ پیاری ہے اور حضرت عائشہ پسند کرتی تھی کہ عورتوں کی رخصتی شوال میں ہوں اس ماہ کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سار رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف نہیں کیا اور شوال میں ہی اس کی قضا کی مجھ سے زیادہ پسند کرتی تھی